لائق حمد و سنہ لائق نظر و نیاز اللہ علیہ واحد ہے اور رحمتیں اور برکتیں ہو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر سور بخرا کی سولوی آیت ہے اولائک الذین اشترموا الضلالت بالہداء فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے اس آیت کے تفسیر یہ ہے تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے جو سراسر گھاٹے کا سعودہ ہے منافقین نے نفاق کا جامعہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی لیکن گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے ضرور نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے آری سمجھتے تھے سور بخرا کی ستروی آیت ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدْ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کی نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے اس آیت کے تفسیر میں یہ ہے فتح الخدیر از امام محمد الشوقانی کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان وہ چیزیں اس پر واضح ہو گئے دفعہ تن وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریخوں میں گر گیا یہی حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریخی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے حلال اور حرام اور خیر و شرک کو پہچھان گئے پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی سور بخرا کی اٹھارویں آیت ہے بحرے گنگے اندھی ہیں پس وہ نہیں لوٹتے سور بخرا کی اٹھارویں آیت ہے او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موز سے در کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے سور بخرا کی بیسویں آیت ہے یکادو البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشو فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعیهم و ابصارهم ان اللہ علی کلی شیئ قدیر خریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچھک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے یہ منافقین کے ایک دوسری گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں یعنی شکوک کفر اور نفاخ میں اترتی ہے گرد چمک سے ان کے دل ڈرڈر جاتے ہیں حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کے گرف سے نہیں بچا سکے گا کیونکہ وہ اللہ کے گھرے سے نہیں نکل سکتے کبھی حق کی کرنے ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف چھک پڑتے ہیں لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک دزبزب اور گوہمگو کا شکار اور خوبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے اس میں اس عمر کی تنبیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے اس لئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گرے سان اور اس کے عذاب اور معاخزے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی آیتوں کے ساتھ پیش ہوں گے جزاک اللہ خیر